موسیقی اور وہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھٹا مزدور ہیں ان کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی عجرت کو بڑھانے کے لیے ایک ریلی نکالی تاکہ جو بھٹا مالکان ہیں ان کو یہ باور کروایا جائے ان کو یہ ریلائز کروایا جائے کہ ہماری جو مزدوری ہے ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دیا جا سکے اور جیسے کہ گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھٹا مزدور ہیں ان کی جو لیبر ہے ان کی جو دہاڑی ہے وہ اٹھارہ سو پچاس روپے ہے اگر ایک دن میں وہ ایک ہزار انٹے بناتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ان بھٹا مالکان کی کم ظرفی ان کا تشدد دیکھیں کہ انہوں نے ریلی نکالنے والے ان تمام مزدوروں کو ایک تو مارا ان کو نقصان پہنچایا دوسرا ان کے گھروں کو آگ لگانے تک وہ گئے جس میں سے ایک گھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ندیم مسیح کا جو میرے پاس خبر پہنچی اور آج میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر رہا ہوں انہوں نے ندیم مسیح کے گھر کو آگ لگائی ابھی آپ جب نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پہ دیکھیں گے وہ ٹوٹا پھوٹا گھر جس کو آگ لگائی گئی جس میں ان کا جو سمان ہے وہ ضائع ہوا شکر ہے خدا کا کہ جانی نقصان کوئی نہیں ہوا لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی بھٹا مالکان نے اور خاص کر کے وہاں پہ جو ٹھیکے دار ہیں ان کا میں نام یہاں پہ آپ کے سامنے لینا مناسب سمجھتا ہوں ایک کا نام ہے ذلفکار اور دوسرا ہے حاجی ارشد ان لوگوں نے ان بھٹا مزدوروں کے خلاف جو ہے ایک تو پرچا دائر کروایا دوسرا ان کے گھروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو دھمکیاں دی کہ اگر آپ لوگوں نے اسریلی کو نہ رکا یا اگر آپ نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو ہم آپ کے گھروں کو آگ لگا دیں گے بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ندیم مسیح کے گھر کو جلایا گیا جب ندیم مسیح کے گھر کو توڑا گیا تو وہاں پہ خدا کے کلام کو یعنی بائبل مقدس کو وہاں پہ جلایا گیا اور ناظرین یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے اور خاص کر کے جب گرمنٹ آف پاکستان اقلیتوں کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اقلیتوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے لیے ایسے ایسے ان کے جو سورس ہیں ان کو مہیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ایسے ذلفکار اور حجی ارشد جیسے جو لوگ ہیں یہ کس طرح کی انسانی قدروں کی احمید ہے اس کو پامال کرتے ہوئے ایک تو لوگوں کا نقصان کرتے ہیں دوسرا خدا کے کلام کو بے حرمت کرتے ہیں یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے خاص کر کے مسیحی قوم کے لیے ایک بڑے دکھ کی ایک بڑی شرمندگی کی اور پریشانی کی بات ہے کہ ان کے کلام کو جو ہے وہ اس طرح سے بے حرمت کیا گیا اور ناظرین یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں روز با روز جو کیسز ہیں خاص کر کے اقلیتوں کو زلیل کرنے کے وہ بھڑتے چلے جا رہے ہیں جس میں سے بہت ساری جو کیس ہیں وہ بلاسفیمی کے ہیں اس کے بعد فورس کنورجن کے ہیں اس کے علاوہ ڈسکرمنیشن جو ہے وہ پاکستان میں بھڑتا چلا جا رہا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری ایسی انجیوز ہیں جو کہ بھٹوں پہ کام کر رہی ہیں اور خاص کر کے بھٹوں پہ جو رہنے والے جو لوگ ہیں وہاں پہ جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کو ازاد کروانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اگر وہ ان کو ازاد کروانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں یہ ایک پریشانی کی اور نہائی تو دکھ کی بات ہے بہت سارے ایسے سیاسی لیڈران ہیں ہمارے بہت سارے ایم پی ایز ہیں ہمارے ایسے بہت سینیٹر ہیں جو کہ اوانوں میں تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے لیے یہ کر رہے ہیں ہم اپنی قوم کے لیے یہ کر رہے ہیں لیکن اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعے کیوں ہو رہے ہیں اس طرح کے واقعات کیوں بھڑتے چلے جا رہے ہیں اور میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو انسانی کر رہے ہیں وہ روز بار روز کام ہوتی چلی جا رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہم انسان ہوتے ہوئے ہمارے سینے کے اندر ایک دل ہے اس دل میں ہمدردی نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے اگر زلفکار اور حجی ارشہ جیسے جو لوگ ہیں اگر ان کے سینے میں اگر دل ہے تو پھر انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ان بھٹا مزدوروں نے ریلی کیوں نکال لیا ہے ان بھٹا مزدوروں نے اپنے حق کو لینے کے لیے کیوں اپنی آواز کو بلند کیا ہے اور ان لوگوں نے ان کی آواز کو دبانے کے لیے ان کو ضلیل کرنے کے لیے ایک تو ان کو ٹورچر کیا اور دوسرا ان پر پرچے کروا کر ان کو جل میں بند کروا دیا اور اوپر سے دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی زبان کو کھولا یا آپ نے کوئی ایکٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے جو گھر ہیں ان کو نقصان پہنچائیں گے ناظرین آپ نیشنل نیوز نامہ اکثر دیکھ گئے ہیں اور نیشنل نیوز نامہ ہمیشہ ایسی خبروں کو آپ کے سامنے لے کے آتا ہے کہ وہ پاکستان کا حقیقی جو چہرہ ہے خاص کر کے اقلیتوں کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ویزیبل کرتا ہے ہم پاکستان کے شہری ہیں ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں ہم پاکستان کے باسی ہیں اور پاکستان سے ہی ہماری جو پہچان ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے اور اگر پاکستان کے رہتے ہوئے ہماری پہچان پوری دنیا میں ہوتی ہے تو پاکستان میں ہماری پہچان کو کیوں جو ہے وہ اس طرح سے پردے کے پیچھے پھینکا جا رہا ہے کیا ہم اپنی پہچان کو اسی طرح سے کھوتے رہیں گے اگر اقلیتوں کے لیے اسی طرح سے روز باروز ان کا جو راستہ ہے ان کے جو دروازے ہیں تنگ ہوتے چلے جائیں گے تو بتائیں وہ کہاں پہ جائیں گے ان کے لیے کوئی اور تو ملک نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان کے شہری ہیں ان کے بھی اباؤ اجداد نے پاکستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا ہے اگر ان کے اباؤ اجداد نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا ہے تو آج موجودہ پاکستانی مسیح اور اس میں میں کچھ نام لینا چاہوں گا ہمارے بہت سارے ہندو بھی بہن بھائی ہیں ہمارے سکھ بھی بہن بھائی ہیں جو کہ یہاں پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جا رہا ہے ایسا کیوں ہے کیوں یہ روز باروز نیشنل نیوزرامہ کو ضرور دیکھتے ہیں آپ اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیا کریں اور میں یہاں پہ ان تمام پاسٹر سہبان کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ جگانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اتنے ہی سوئے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کی مسیحی قوم پر ظلم ہوتا ہے تو صرف آپ کو چندہ لینے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا اگر آپ کو کچھ آتا ہے تو پھر آپ آگے بھڑیں ان کا ساتھ دیں اور اگر حکومت نے یہ کہا ہے کہ ان کو اٹھارہ سو پچاس روپے ہزار اینٹ بنانے پر دیا جائے گا تو پھر آپ کیوں خموش ہوتے ہیں ویسے تو آپ کلام سنانے کے لیے بھٹوں پر ضرور جاتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے بریانیاں بانڈتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے کرسمس کے جو پروگرام ہے وہ ارگنائز کرتے ہیں لیکن جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ کی خموشی اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا اور اگر آپ سے بات کی جائے تو آپ کہتے ہیں نہیں 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 ہم کچھ نہیں کر سکتے بھئی آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو آپ خدمت کرنا بھی چھوڑ دیں آپ خدا کے کلام کی منادی کرنا چھوڑ دیں میں آپ کو ڈی گریڈ نہیں کر رہا میں کوئی آپ پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن میں خدا رہا یہ آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ اپنی قوم پر بھی تھوڑا سا گوھر کریں جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کادیانیے ہیں احمدیے ہیں وہ اپنی قوم کا ساہ دیتے ہیں اور یہاں پہ پاکستان میں بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تو بھی وہ اپنی قوم کے لیے ایک درد رکھتے ہیں آپ کا درد کہاں ہے آپ کا درد صرف اپنی ذات کے لیے ہے آپ کا درد صرف اپنے شائد چرچ کے لیے ہے اپنی قوم کے لیے نہیں ہے اگر اپنی قوم کے لیے اگر درد ہوتا تو چھانگا مانگا کہ یہ واقعہ دوبارہ سے رونوانہ ہوتا ہمارے تمام سیاسی جو لیڈران ہیں ان سے بھی یہ التماس ہے اگر وہ خموش ہیں تو یہاں پہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف سر آپ سے بھی یہ التماس ہے سر آپ ہماری قوم پر تھوڑا سا رحم کریں آپ ہماری قوم کے لیے تھوڑی سی آسانیاں پیدا کریں آپ ہماری قوم کے لیے ان کی جو معاشی ازادی ہے ان کا جو معاشرتی حق ہے ان کو سر آپ ضرور تھوڑا سا نوایاں کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ازادی کے ساتھ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک تو خشید کے ساتھ وہ کام کریں دوسروں کو یہ پتہ ہو کہ ہاں اگر ہم کام کریں گے تو ہمارا حق ہمیں ضرور ملے گا ہماری جو عدالت ہے وہ اس پر تھوڑا سا ایکشن لے سکتی ہے کہ کیوں بھٹا مالکان جو ہیں وہ بھٹا مزدوروں پر ظلم کر رہے ہیں اگر یہ ظلم اسی طرح سے روز با روز بھڑتا رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو مرال ہے وہ بلند ہونے کی بجائے پوری دنیا میں ہم پہلے ہی بدنام ہیں پوری دنیا میں ہم پہلے ہی بدنام ہیں لیکن مجھے لگ رہا کہ ہم اور زیادہ بدنام ہوتے جلے جا رہے ہیں ہم سوچیں کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں آج یہ بہت اہم پیغام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خاص کر کے ندیم مسیح کے آج گھر کو جلایا گیا کل کو کسی اور بھٹا مزدور کے گھر کو بھی اس طرح سے جلایا جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ چند سال پہلے جب شمال شہزاد کو بھٹے میں ڈال کے ان کو جلا دیا گیا یہ کوئی چھوٹے واقعات نہیں ہیں یہ ایسے واقعات ہیں کہ انسان کی روح تک کام جاتی ہے لیکن شاید ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں ان پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہمارے جو مذہبی لیڈر ہیں ان پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوتا خدا رہا تھوڑا سا اثر کو محسوس کریں اگر آپ خدا کے کلام کو واقعی اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو ضرور اپنے لوگوں پر بھی تھوڑا سا نظر سانی کریں تو ناظرین اس پروگرام کو کرنے کا مقصد صرف یہی ہے یہ آپ کے سامنے بات رکھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ نیشنل نیوزرامہ کو ایک تو دیکھیں اپنے خیالات کا اظہار زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ جب آپ اپنے خیالات کو یہاں پہ ڈالیں گے اپنے کومنٹس جو ہیں وہ کومنٹس باکس میں ہمیں بھیجیں گے تو ہی ہم یہ جو بات ہے اگر ریاستی ادارت تک پہنچا سکتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا جو ان کا جو معشرتی حق ہے ان کو ملنا چاہیے تو ناظرین جو بات آج آپ کے ساتھ کی دوبارہ میں آپ کے ساتھ ضرور کروں گا کیونکہ ابھی ہمارے پاس خبر نہیں پہنچی کہ ان بھٹا مزدوروں جن کو جیل میں بند کیا گیا ہے یا جن پر پرچے کیے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور جیسے ہی کوئی نئی خبر ہمیں ملتی ہے ہم ضرور آپ تک پہنچائیں گے کو دے اجازت خدا حافظ یہ بھائی بٹھوں میں مالک نے غریبوں کا گھر جلا دیا یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ یہ زیادہ دیکھیں گھر کا سب سمان جل گیا یوں LCD جل گئی منجیوں جل گیا پکھے جل گیا ہر چیز جل گئی یہ دیکھیں یہ دیکھو سب کچھ جل گیا ورنہ یہ تا خدا بند کا شکر تھا کہ یہ فیملی گھر میں نہیں تھی ورنہ فیملی کو بھی انس نے جلا دنا تھا یہ دیکھو یہ گھر جل گیا چکا ہے اور اس کو فیملی کو بھی جل جلنا تھا یہ بھائی یہ بٹھوں مالکوں نے یہ آگ لگائی یہ انجھیلے یہ یہ بھی جلے پڑی ہے یہ تصویریں یہ سامت دیکھیں یہ خدا بند یہ سمتی کہ تصویریں اس نے جلا دیئی ہیں اتنا شکر خدا بند کا کہ یہ فیملی گھر میں تھے نہیں تھی ورنہ یہ بھی جل جانی سی یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اور بھی کچھ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ورطان یہ منجے جل گیا یہ چھات جل جل گئی یہ سامنے سے LCD پڑی ہے یہ یہ موسیقی موسیقی